ہمارے لیے یہ بہت ہی خیمتی موقع ہے اور یہ جو ریزرٹس آج آئی ایٹی کے ڈیکلیئر کیے گئے ہیں ہم لوگ اسے پر بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ امیس کی ہسٹری میں اور جو ٹونٹی نین یور سے ہمارا انسٹریشن چل رہا ہے اس کے اس میں یہ فرسٹ ہم ہم کو ٹاپ ہنڈریڈ آل انڈیا رینک آیا ہے آئی ایٹی میں آہ بچیس نائیٹی سیکنڈ رینک ان او بیسی کیٹیگری جیسے پر بیسٹ رینکس آہ بار اینی آب دی موسیلی مینوریٹی انسٹیٹیوشن اکراس دے کنٹری سنس دیس کائنڈ آف انسٹیٹیوشن سٹارٹی آہ اس موقع پہ میں بہت خوشی اور مسرت ساتھ کے ساتھ یہ بات بتانا چاہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے نیٹی سیکنڈ رینک کا آجانا پھر then the next rank is 453 then the next rank is 1306 then 1423 then 1426 then 1430 and then 2201 1 807 3271 اور there is one more rank موسیقی 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 He has got All India rank 21st in OBC category in IIT UC examination which was conducted by IIT Mumbai and already this year he got admission into IIT Guwahati in the Faculty of Design. So these are some very big things happened this year in spite of the pandemic. اور مشکل رہا نہیں کرتے کامی اس کے بعد ایک جانب کی طور پر مستان ہے علیہ دیکھنے گئی لئے اس کے بعد دی متین کا مرارک ہے تھی شکریہ 2019 جانب چین کے لئے اُسفرہر میں 2 جانب کی طور پر اینکی صرف اور جاہاں کی طور پر اینکار سکتے ہیں اس کے لئے ایک اچھیک بارد میں پر ایک رہا اور بلین فولتہ چیزم اور رہا ہمارے کی طور پر ایام کامی اس کے لئے ایک جانب کی طور پر ایام کامی بھائی سکتے ہیں و اللہرہ مبینلہ ہے which is by announcing a scholarship of one crore rupees for the deserving students who are studying at MS I wish we will be getting much better ranks in coming days and I request you all to please pray for us and support us and encourage سٹوڈنٹ ہوں آج جے گے ایڈوانس ریزلٹس آئے ہیں اور مجھے الحمدللہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے لئے دوسرا میں مس کے ٹیچنگ فیکلٹی کو شکر دینا چاہتا ہوں جو صبح رات ہماری اس سکسس کے لئے بے حد کوشش کی اور مس کے مانیجمنٹ کو جو اس لوگ ڈاؤن کے سمیے میں بھی ایکزامز کندک کیے آن لین کلاسز ہوئے جس میں ہمارے ڈاؤٹس کیار کیے گئے ریویزن ہوا اور اس کے ساتھ اسائنمنٹ کیے گئے دیلی پریکٹس پرولیمز یہ سب سے ہمارا سپیڈ ایکیوریسی یہ پورے چیزیں زیادہ کیے گئے جس سے ہمارا فائنل ایکزام اچھا ہو سکا اور میں جے ای آسپیرنس کو یہ ایڈوانس دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لئے ایک پلان سٹ کر لو کیا اچیف کرنا ہے گول رکھ لو کوچنگ کے شروع میں کہ تمہیں اتنا اچیف کرنا ہے تو اس کے کام کرو گے پریکٹس کرو کھالی کانسپس کافی نہیں ہیں جس تا پریکٹس کرو گے اتنا فاسس پیڈ انکریز ہوگا اتنی ایکیوریسی ہوگی اور اسے تمہارا رہنگ اچھا ہو جائے گا میری بیسک ایڈوکیشن ٹینھ گریڈ تک ریاد میں ہوئی تھی انٹرنیشنل انڈیان سکول ریاد کا ایک سٹورنٹ تھا کچھ کوچنگ تو خاص نہیں ہوئی اس کی ایلیون ٹویلز میں آ کر مجھے ایلیون ٹویلز میں جب آ رہا تھا مجھے ایمیس ایڈوکیشن کے آری پہ معلوم پڑا جائے ٹی فورٹی پروگرام کے بارے میں تو میں یہاں پہ جوائن ہوا اور میرا ایک گول تھا کہ ایک ایٹی میں اچھا رانک لائے لینا ہے اور ایمیس کی پوری پلاننگ مینجمنٹ ٹیچرز کے سے الحمدللہ یہ مجھے مجھے گیا